اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوری سنواروں کے لئے کیسے رہے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برجے میزان لبرا سے برجے اہود پائسز تک اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے معاملات کیسے رہیں گے ان کی کاروباری زندگی کیسے رہے گی ان کے صحت کے معاملات کیسے رہیں گے اس وران ان کی جام کیسے رہے گی مال دولت کے حساب سے یہ ہفتہ کیسے رہے گا اگر سٹویونٹ ہیں تو سٹویونٹس کے معاملات کیسے رہیں گے ان کی شادشتر زندگی کیسے رہے گی دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص بنی والی ہے لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ اپنے بوجھ کا اس میں آزم دینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمینڈ باکس میں اپنا بوجھ لکھیں اور ساتھ لکھیں اس میں آزم انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے بوجھ کا اس میں آزم بتائیں گے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور اخلاس کو سبسکرائب کر لے اور ساتھی رہے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنی نالی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا چلے درستہ ویڈی شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج میزان یعنی کی لبرہ تو برج میزان والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات میں کافی بہتر نظر آ رہیے اس دوران آپ کی صحیحت کافی بہتر رہے گی اور آپ کی شخصیت میں بھی کافی امپورمنٹ نظر آ رہیے شخصیت میں بردباری نظر آ رہیے حسلہ مندی نظر آ رہیے اور آپ کی کاموں کے اندر مستقل ملزاجیں نظر آ رہیے انشاءاللہ ذوران آپ کی نیا کام شروع کریں گے تو وہ کام آپ کے لئے بہت کامیاب رہے گا اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ حلق پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اس دوران آپ کو خریداری کرنے کا موقع بھی ملے گا اور انکم کے حساب سے ایک ٹائم کافی بہتر رہے اس دوران آپ کی انکم کافی بہتر رہے گی اور اس حفاظ جو غیر شرجت ہیں تو ان کی شادی کے معاملات تیپ آ سکتے ہیں اور زندگی میں ایک سکون نظر آ رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کی میٹ کی تو ہفتے کی میٹ میں معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہیے اس دوران آپ کو کاموں میں رکاوٹ نظر آ رہیے لب لیجے میں تلخی نظر آ رہیے آپ کی طبیعت میں بیچینی نظر آ رہیے اس دوران آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور آپ کا کوئی ایسا خرچہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ذہن و بمان میں بھی نہ ہو اور درونے سفر اجنبی افراد سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اس افراد جوپ کر دیں تو جوپ کے حوالے سے بھی ٹائم کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا جوپ کے طرح ان کے لئے کافی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں جوپ میں ہم پر کافی زیادہ پریشر آ سکتا ہے ان کے سینئرز کے ساتھ ان کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں دوران سفر ان کے ساتھ کوئی حاصل بھی ہو سکتا ہے لہذا آپ کوشش کریں کہ اپنا صدقہ ضرور نکالیں لگر اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کافی زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں اپنے کاروار کو لے کر آپ بہت زیادہ مصروف رہیں گے اور آپ کو خود کے لئے بھی ٹائم نہیں ملے گا دوران آپ کی نین بھی پوری نہیں ہوگی اور آپ اس دوران کافی انریسٹ فیل کریں گے اور آپ کی بزروں کے ساتھ بھی آپ کے کوئی شکتلافات ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی بہن بھائی آپ کے لئے کافی زیادہ سپورٹیف رہیں گے تو برجیں میزان والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا متعالی نظرانہ پانس سو اکامل مرتبہ پڑھیں اور اب بولو آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دنیز پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اخرات کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لئے گا دوستوں اس لسمی جاگلاس بڑک سین ہے وہ ہے برج اقرب یعنی کہ سکورپیو تو برج اقرب بالو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کے ساتھ دوگہ دہی کا بہت زیادہ اندیشہ ہے لہذا جوران آپ کو بہت زیادہ اعتیار کرنی ہے اور اسی جوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور کوئی آپ سے بھی بڑی رقم بھی طلب کر سکتا ہے یہ جوران آپ جن کی بھی بدد کریں گے تو بدلے میں تعریف کے بجائے آپ کے ساتھ تنقید ہو سکتی ہے لہذا اگر اس جوران آپ کسی کی ہیلپ کریں تو بدلے کی امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے اور اس جوران لائے پارٹر کے صحیح بھی آپ کی کچھ خراب ہو سکتی ہے اگر آپ برنگ بلگ جانا چاہتے ہیں تو برنگ بلگ جانے کی حوالے سے کافی بہتر ہے انشاءالہ انیگریشن کے حوالے سے آپ کو اس جوران کوئی بہتر خبر مل سکتی ہے لیکن ایسے فراد جو جوب کرتے ہیں تو جوب کے دوران ان کے معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں ہفتے کی میٹی تو ہفتے کی میٹ میں آپ کی صحیح میں کچھ خرابی نظر آ لیے اور آپ کی مزاج میں اگر مستقل مزاجی نظر آ لیے اس دوران آپ کی خرچے کافی زیادہ بڑھ جائیں گے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشانی کے شکار رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کی کہیں پر رشتے کی بات چلے لیتی تو جوران رشتے کی بات ختم ہو سکتی ہے تو بزنس کے معاملات میں آپ کے بزنس پارٹنر آپ کے لیے کچھ مشکلات کری کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کی آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کی معاملات میں کافی بہتے لیتے نظر آ رہیے اس دوران آپ کی فائنلنس کی معاملات کافی بہتے رہیں گے اس دوران آپ کے خرچے میں کافی زیادہ کمی آ سکتے ہیں اور اسی دوران آپ کی صحیح بھی کافی بہتر نظر آ رہیے اور اس دوران آپ خوش کراکی بھی کرتے میں نظر آ رہے آپ کے لیشداروں کے ساتھ آپ کو ملاقات کرنے کا مقام لے گا آپ کے لیے کافی فائدے میں ثابت ہو سکتے ہیں اور ہفتے کے آخر میں آپ اپنے تعلقات کا استعمال کر کے اپنی مشکلات کو آسان کرتے میں نظر آ رہے تو برج اقرب والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کچھ اے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا بائیس ہو درزانہ پانسو تہتر مرتبہ پڑے اور اولو آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا سختے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ افراد کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج اقرب والوں میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مصفرات رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے گل میں رکھتے ہیں جاتے ہوتے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مکھولئے گا دوستو اس لیس میں جگلاز بڑی سین ہے وہ ہے برج اقوس یعنی کے سیگی ٹیریس تو برج اقوس پالو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کا شروع آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے کافی بہتری نظر آ رہے ہیں اس دوران آپ اپنے کاروبار سے بھرپور فائدہ اٹھاتے میں نظر آ رہے ہیں ہفتے کے شروع سے ہی آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہیں اس دوران آپ کی کوئی دیلین اور خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہمراس کے ساتھ ہفتے کے شروع کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اس دوران آپ بہت سوشل بھی رہیں گے اس دوران آپ کی زندگی میں کافی خوشیاں نظر آ رہی ہیں اور اس دوران آپ کی ملکات آپ کے لفوان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کسی تقریب نیوی شرکت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں ہفتے کی میٹ کی تو ہفتے کی میٹ میں آپ کے خرچے کافی زیادہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی سہت بھی اس دوران کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی اس دوران آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں خاص طور پر آپ کی بیماری کے اوپر آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں اس دوران آپ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا آپ کا ساتھ نہ دے جس کے لئے سے آپ کافی پریشانی کے شکار رہیں گے لیکن ہفتے کی آخر میں آپ کے معاملات پر کافی بہتری لینے ضراری ہے اس دوران آپ کے لائف پارٹنر آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گی اور آپ کے چیزیں جیسا آپ چاہتے ہیں بلکل ویسے ہی ہوتی بھی نظر آرئی ہے ہفتے کے آخر میں انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں آپ کو کامیابی ملتی بھی نظر آرئی ہے اور یہ ٹائم فائنائنس کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے اس دوران آپ کی انکم بڑھ سکتی ہے اور کاروبار میں بھی کافی بہتری نظر آرئی ہے تو پرسے کاؤس والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا منتقیم روزانہ چھ سو تیس مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگی چیزوں کا کچھش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اخراج کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج کوس پالو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم صورتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہاتے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولئے گا دوستوں اس جس میں جگلاز بڑک سین ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپری کون تو برج جدی بالو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی اس دوران آپ کے کام کو سرہا جائے گا لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور اس حفاظ جو بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ اس دوران ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے اس دوران آپ کی ملکات کسی اہم شخصے سے بھی ہو سکتی ہے اور اسی دوران آپ گھر کے معاملات میں کافی زیادہ انٹرسٹ لے گئے اور گھر کی تذیر اور رائس پر بھی کافی زیادہ پیسہ خرش کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر ایک مستقل مزاج ہی پیدا ہوگی اور آپ کو آگے بڑھنے کا بھرپور موقع ملے گا اس دوران آپ اپنے دوروں کاموں کو بھی پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے میٹ کی تو ہفتے کے میٹ میں ایسے افراد جا آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں کوئی کرپٹو کرنسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو ان کے لئے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے آن لائن ٹریڈنگ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور اسی دوران آپ کے بچوں کی طرف سے بھی آپ کے لئے کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی اور آپ کے بھن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کے کچھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ایسے دوران آپ کے ملاقات آپ کے لیوان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کا اس سے رائے چھکڑا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہ آپ کے لئے ایسے دوران کافی انسپورٹی بڑھیں گے اور اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں بھی کچھ زیادہ مہتری نظر نہیں آ رہی ایسے دوران آپ کی صحت کوئی شراب ہو سکتی ہے آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں ایسے دوران آپ کی صحت بھی کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی اور آپ کے ساتھ کوئی چوری شکاڑی بھی ہو سکتی ہے آپ کی کوئی قریبی چیز چوری ہو سکتی ہے پھر اگر آپ نے کوئی قرض لیا تھا تو آپ ایسے دوران قرض اتار پائیں گے قرض اتارنے کے حوالے سے قدرت آپ پر مہربان نظر آ رہیے تو برج جدی والوں ہفتے کا آخر آپ پر لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ آپ ایسے دوران کوئی بھی کام شروع کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی تو برج جدی والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو جائے کہ آپ اللہ پاپ کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا متقبی رو لزانہ چھ سو باسر پڑتا ہو پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دوری دو پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے اور آپ کا صفتی کا صدقہ ہے سبزرنگی چیزوں کا کوشش کہنے کہ کوئی بھی سبزرنگی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے تو برج جدی والوں میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم صورتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے گل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت ملئے گا دوستوں اس لسلس میں جگلہ زوری سین ہے وہ ہے برج دل یعنی کے ایکویریس تو برج دل بارو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع ہوئے آپ کے معاملات میں کافی بہتر نظر آ رہیے اور آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں تھی انشاءاللہ آپ کی نصیب یابی ہوگی انشاءاللہ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی جو آپ کے بہت سارے پیچیدہ کام تھے جو رکے بے کام تھے آپ ان میں کافی بہتر نظر آ رہی ہے وہ کام آپ دوبارہ سے چل پڑیں گے اور آپ کو آپ کے کاموں کا سینہ ملے گا اور آپ کے بہنبائیوں کے طرف سے بھی آپ کو بھرپور سپرٹ کلے گی اور اسی دوران آپ بیرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں پھر لو معاملات بھی ذرا آپ کے کافی بہتر رہیں گے اور صحت کے حوالے سے بھی ہفتہ کا شروع آپ کے لئے کافی بہتر رہے لیکن ہفتہ کی ملد میں آپ کے ساتھ کوئی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کسی پریشانی کے شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کی مزاج میں بھی کچھ دائر مستقلی مزاجی نے ذرا رہی ہے اور اس دوران آپ اپنے غفلت کی وجہ سے کسی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اس دوران کوشش کہنے ہیں کہ آپ حقیقت میں مرموی گفتو بھی کریں اور الفاظ کی چناؤں میں بہت احتیاط کریں اور اس دوران آپ کے دھر کا محول بھی بیسٹراب ہو سکتا ہے اس دوران آپ کی والدہ کی سہر کا آپ کو خاص خیال اکنے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتر رہی ہے اس دوران آپ کے دوست آپ کے لئے بہت سپورٹیو رہیں گے اور اس دوران آپ کو آپ کی بل کی بات کرنے کا محکمی ملے گا اور شیزانوں کی بھی آپ کو سپورٹ ملے گی اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں کاروبار سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں اوورال تعفی بہتری نظر آ رہی ہے تو بوجھے دل والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا وارس ہو روزانہ سات سو سات مردہ پڑھے اور اوور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دلید پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا سفتے کا صدقہ ہے سفید رنگی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگی چیز اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ اخراج کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو بوجھے دل والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم صورتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستوں اس لسنے جگلہ زوڑی سین ہے وہ ہے برجہود یعنی کے فائلسز تو برجہود کالو اور اب بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے مزاج میں ناومیدی اور بے کراری نظر آ لیے اور مزاج میں بہت زیادہ سستی نظر آ لیے اور اس طرح جو جوب کرتے ہیں جوب کے طرح ان کے ساتھ کچھ مشکلات ہو سکتی ہے ان کے سینئرز ان سے نا خوش رہیں گے اور اگر آپ کوئی سفر کرتے ہیں تو سفر بھی آپ کے لئے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا لیکن اگر آپ شادش ہوتے ہیں تو آپ کے سسرال کے طرف سے معاملات آپ کے کافی بہتر نظر آ رہے ہیں آپ کی خوش فراکی آپ کو بیمار کر سکتی ہے لیکن آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے لئے کافی سپورٹیف رہیں گے ہفتے کی مرد میں آپ کو اپنی والد کا صحت کا خاص خیال لکھنا ہے ہفتے کی مرد میں آپ کی نیل ڈسٹرپ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی مزاج میں چرچر اپن ہو سکتا ہے یہ ضروران آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی آپ کے معاملات میں کافی سپورٹیف نظر آ رہی ہے یہ ضروران آپ اپنے ادھورے کاموں کا مکمل کروائیں گے اور آپ کی مزاج میں بھی مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے یہ ضروران لوگوں کی طرف سے آپ کو تاریخی جبلے سننے کو ملیں گے اور اس افراد جو بیرزگار ہیں تو ان کے لئے بلپاک روزگار کے اصباب پیدا کریں گے ان کو اس دوران روزگار مل سکتا ہے ضروران آپ مستقل کے حوالے سے اہم فیصلے کرتے میں در آ رہے ہیں اور اسی ضروران آپ کی ملکات کسی بہت اہم شخصت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو برجہ حود والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتینا یا اللہ ہو یا خالقو روزانہ سات سو اکٹیس مردہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود و باگ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیالات کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برجہ حود پالو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم سورہ پر رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہوتے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور شزاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بوش کے بارے میں جان سکیں اور اگر آپ ہم سے اپنے بوش کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف میں تعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹ سے انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دو فمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ